موسیقی ستاروں میں اتنی حمد کہاں کہ وہ ہمارے قسمت کا فیصلہ کر سکے ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں میں ہے شیکسپیئر کی انہی باتوں کو حقیقت میں بدلتا دیکھنے کے لیے ہم آپ پہنچے ہیں ڈلی کے پہلے سپورٹس سکول میں بھارت دنیا بھر میں جہاں سپورٹس پاور کے طور پر وکسط ہو اور ڈلی یوہ سپورٹس کیپٹل کے طور پر یہ وزن ہے ڈلی کے مکھے منتری ارون کیج ریوال کا اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے ڈلی کا پہلا سپورٹس یہ وہ جگہ ہے جہاں کھیل شیطر میں یوہوں کے بھوشے کو بنایا جانے کی شروعات کی جا رہی ہے ڈلی سپورٹس سکول ڈلی کا پہلا پوری طرح سے آواسیہ سکول ہے جو کھیلوں کے لیے سمرپت ہے ان کا اُددےشی چھاتروں کو ان کے چنے ہوئے کھیل میں اُجتم ستر کی اُدھکرشتہ حاصل کرنے اور پرمکھ راشتریے اور انتراشتریے کھیل آیوجنوں میں پردرشن کرنے کی سوویدھات دینا ہے اس کا سنچارن اور پرابندھن ڈلی سپورٹس یونیورسٹی دوارا کیا جا رہا ہے یہاں چھاتروں کو دس چنہت اولمپک کھیلوں کے لیے پرستکشن دیا جا رہا ہے ان میں آرچری ایتلیٹکس, بیٹمنٹن, شوٹنگ, ویٹ لفٹنگ, ریسلنگ, باکسنگ, سویمنگ, ٹیبل ٹینس اور لون ٹینس شامل ہے فلحال یہاں ککشا چھے سے نو تک کے چھاتر ہیں جنہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں آگے بڑھایا جا رہا ہے آئیے بچوں سے جانتے ہیں کیا ہے بچوں کا شیڈیول کیسے ان کی پڑھائی چل رہی ہے کتنا ان کا کھیل میں من لگ رہا ہے تو آپ بتائیے آپ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے ہم صوبے پانچ بجے اٹھتے ہیں اور ہمیں 5.45 پہ نیچے ہماری اسیمبلی ہوتی ہے اس کے بعد ہم چھ بجے جاتے ہیں اسیمبلی کے بعد سیشن کھیلیں ہمارا سیشن چھے سے آٹھ بجے تک ہوتا ہے اس کے بعد ہم روم میں جاتے ہیں کپڑے چینج کر کے ہم بریک فیش کرنے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹین او کلوک سے ون ٹھٹی تک سکول ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ کر لنچ کرتے ہیں اور ہمارا ٹین سے لے کر چھے بجے تک سیشن ہوتا ہے شام کا جب آپ ہوتے ہیں پہلے گھر میں رہتے ہوں گے اپنے گھرگاہوں میں وہاں پہ ہم پریکٹس کر رہے ہوں گے ٹیمل ٹینس کی تو وہاں سے اور یہاں پہ ڈیفرنس کیا ہے یہاں پہ ہمارا فکس شیدیول ہے جو سکول جانے کا اور جب میں گھر پہ تھی تو سپورٹس اور سٹڈیز کو بیلنس نہیں کرتی تو سٹڈیز پہ زیادہ فوکس وَانَ امرد راضی ہے ، وہ اس کے ربیوں طرف ہے یہاں پر کتول ہے ، اسے پر کتول ہے ، چیزیں کتول ہے ، کیونکہ Dr. دینے والتواری ہمیں رات کا تھا ، چیزیں 2 آرز ، یہاں ہمیں اسے پرٹنیوں کے لگا رہتے ہیں ان کے لئے رات کا جا تھا ، ان کے لئے تو ، چیزیں یہاں پڑھ رہا ہے ، کون پڑھ رہا ہے ، چیزیں جیساں پڑھ رہے ، بچوں کو تو آپ نے سنا یہ دلی ہی نہیں الگ الگ راج سے آئے ہیں سٹوڈنٹس گھر سے دور رہتے ہیں تو آئیے کوچس سے جانتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں سر آپ کے پاس بچے ابھی کتنے ہیں کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے پاس کھیلتے ہیں ہمارے پاس ابھی ٹوٹل سٹرنٹس سیونٹس ہیں سیونٹس ہمارے پاس 20 سٹوڈنٹس ہوتی ہیں اس میں سے نو لڑکیں ہیں اور آٹھ لڑکیں ہیں بچے کیونکہ گھر سے دور ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوں کہ گھر کی یاد آ رہی ہے تو اس ٹائم پہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں جیسے جو بچے زددی ہوتے ہیں ہر بچے نے ایسے ڈاٹ کے بھی نہیں ان سے جیسے اگر ہم پیار سے بات بکرہ کرتے ہیں ان سے پوچھتے کی کیا پرولم چلتے ہیں کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں تو ہم سے ڈسکرس کرتے ہیں کئی بار ہم لوگوں کو بھی ہونا پڑتا ہے ٹائٹ کی بچہ دھیان نہیں دے رہا کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے یہ ہوسٹل لائف ہے بڑوں بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں باکسنگ سیکھ رہے بچے میڈل بھی لے کر آئے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ کونسی چیمپنشپ میں میڈل لے کر آئے ہیں اور ان کا ڈائٹ کیا رہتا ہے اس سے پہلے کونسی کوچنگ آپ لے رہے تھے اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کتنی پریکٹس آپ نے کری ہے جی میں پہلے مہاراشترا میں ٹیننگ کرتی تھی اب میں یہاں پہ آئی ہون تو فرمی کو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی ٹریننگ بہت زیادہ اپر کلاس کی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ فیسلیٹیز مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جیسے پہلے ادھر جہاں کرتے تھے ادھر اتنی اچھی فیسلیٹی نہیں تھی اور جیسے ادھر گیم کرتے سے پڑھائی چھوڑ جاتی اور پڑھائی کرتے تو گیم چھوڑ جاتا ادھر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ادھر ادھر سے زیادہ فیسلیٹیز ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی ایسا تو نہیں لگتا آپ کو کیا سپورٹس بھی کھیل رہا ہوں برڈن تو نہیں ہو رہا برڈن بلکل بھی نہیں پڑھائی گا تو اور کوچس کیسے ہیں آپ کے کوچس میں ٹھیک ہی ان سے ہم بلکل فرینک طریقے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی ویسا نہیں ہے کہ کوچ وہ ہمارے دوست کی طرح رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں نے سنے آپ کیسے چیمپینشپ میں بھی جیتے ہیں جی میں میں پورنے مہاراشترا گئی تھی وہاں پہ ریسی اوپن نیشنلز پہ میرا گولڈ میڈل ہمارے پاس یہاں پہ 19 بچے ہیں جس میں 11 بوئیز ہیں اور 8 کرلز ہیں سر بچوں کے ڈائیٹ کی اگر میں بات کرو کیونکہ سپورٹسمن ہے تو ڈائیٹ بہت زیادہ کانشیس رہنا پڑتا ہے تو ڈائیٹ کیسے مل رہی ہے بچوں کو یہاں پہ ہمارے پاس نیوٹریٹنسٹ ہیں اور جیسے بھی جو بچے کی رکوائرمنٹس ہیں یا جو بھی ہم ان کے ساتھ بات چیر کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اور اس حساب سے ہمارے بچوں کا جو بلانٹ سیٹ ہوتا ہے اور جو نیوٹریٹنسٹ ہیں وہ اس پہ پورا دھیان دیتے ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو پہلے کہیں اور پریکٹس کیا کرتے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے وہ بھی آئیے جانتے ہیں پہلے بھی ہوسٹو میں رہتی تھی تو ہماری جو اکیڈمی تھی اس کے اندرے مدلعب گیم پہ اتنا فوکس نہیں آیا کرتا تھا مجھے کھلاتے ہی نہیں تھے پہ پارٹسپیشن ہوتا تھا تو میڈل نہیں آتی تھے تو جب میرے پاپا کو یہاں پہ پتا چلا کہ ڈیلی سپورٹ سکول نام کی سکول کھل رہی ہے سپورٹس کے لئے تو مطلب میرا فارم وغیرہ بھروایا پہ یہاں پہ تیاگراد سٹیڈیم میں ہمارا سیکنڈ ٹرائل وغیرہ ہوا تھا اور جائپو ٹرائل وغیرہ دیئے تھے تو پھر میڈیکل ہوا تھا ہمارا آگست میں پھر سیلیکشن ہو گیا تھا تو پھر میں آئی تو مجھے ریلائز ہوا کی یہاں کا انوارمنٹ اور وہاں کا انوارمنٹ بہت اگر ہے اور یہاں پہ آئے کے مطلب بہت زیادہ ایمپروvمنٹ ہوئی ہے آپ جہاں پہلے کرتی تھی پریکٹس اور یہاں پہ کیا ڈیفرنس ہے ہاں پہ ہمیں اچھی ٹرینگ ملتی تھی ڈائیٹ ملتی تھی and everything was there but like study اور sports maintain نہیں ہوا پاتے تھے if we do sports we didn't get time for study and here we study 10 to 1.30 a.m. in school and then morning or evening both time we do training so everything is balanced here good diet, good training, good studies and everything is there ہر ایک انڈیویجوال پہ بہت اچھی طریقے سے فوکس کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری گلتیو پہ ایک دم سے ٹوکتے ہیں جسے ہم اگلی بار یہ نہ کرے بہت اچھی طریقے سے ہماری ٹرینگ ہوتی ہے روز ہمیں 3-3 گھنٹی کھلانے لے کے جاتے ہو صبح 3 گھنٹے شام کو 3 گھنٹے وہاں اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا وہاں کم کھلاتے تھے صبح مشکل سے ایک دن میں دو گھنٹی ہے تین گھنٹی ہوتے تھے پر یہاں جو اتنا فوکس ہو اور ہم بہت اچھا لگ رہا ہے ہم ضرور اولمپکس میں گول لے کے آئیں گے نہیں مام سب کچھ ملتے یہاں پہ ڈائیٹ بلکل پورفیکٹ ہے دیش بھر سے آئے چھادر پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی ایکسپیٹیز حاصل کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کر دیش کا نام روشن کر سکیں امید پہ کتنا کھڑا ہوتا رہی ہے اسکول جیسے مجھے تو یہاں پہ میں اس لے آئے ہوں کیا کہ دیش کا نام روشن کرنے کے لیے اور دلی سپورٹس کا نام کرنے کے لیے جیسے نیشنل میں پھر انٹرنیشنل پھر آگے کی تو ایم کیا ہے یہاں سے اس کے بعد کہاں ایم تو اولمپک اولمپک کی سچی ہے میرے کوچز مجھ کو اچھے لگتے ہیں مطلب کچھ چیزیں پوچھو تو بتا دیتے ہیں اس سکول میں آکرشن کا کیند رہا سویمنگ پول یہ آل ویدر پول ہے یعنی سال کے کسی بھی سمیں چھاتر یہاں ٹریننگ لے سکتے ہیں تیراکی کی ٹریننگ لینے والے کھلاڑیوں کو نشلک ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ سویمنگ سمبندھی سبھی آدھونک سوویدھاں یہاں موہیا کرائی جا رہی ہے جی مام یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جو ایک ایتلیٹ کو فیسلیٹیز دی جاتی ہے سب کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایجوکیشن کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو سکس ٹو نائنھ ہے یہ پہلا بیچ ہے تو سکس ٹو نائنھ تک بچے لیے گئے ہیں اور ان سب کو اچھی فیسلیٹیز دی جا رہی ہے کھانے کے لیے اچھی ڈائیٹ دی جا رہی ہے کوچس یہاں پہ کتنا آپ پہ دھیان دیتے ہیں بیش دھیان دیتے ہیں اور ہم کو جو ضرورت ہوتی وہ کوچس پروائیٹ کرتے ہیں ٹائمنگ کیا رہتا ہے آپ لوگوں کا سویمیگ جی ماں ہم صبح جیسے 5 o'clock ہم اٹھتے ہیں 6.30 تک ہم میس میں آتے ہیں 6.45 ہماری پریئر ہوتی ہے وہ پہ اسیمبل ہوتے ہیں اور 6.45 سے جیس 6.55 تک ہم پول ماز آتے ہیں 6.55 to 8 o'clock تک ہم پریکٹس کرتے ہیں اور شام کو 3.30 to 6 پریکٹس کرتے ہیں سر بچے کتنے آپ ہیں میم ابھی ہمارے پاس 16 بچے ہیں اس میں سے 6 لڑکیاں ہیں 10 لڑکے ہیں ویریس ایج گروپ ہے تو ابھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ بہت زیادہ لو فیل کر رہا ہے اور اس کو مند نہیں کرتا کہ سر میں کو آنے کا مند نہیں ہے تو اس ٹائم پہ آپ کیا کرتے ہیں نہیں نہیں بلکل بچے ان دی انڈ میں بچے ہیں وہ تو یہ سب ہوتا ہے ایسی فیلنگ بھی آتی ہے ہم جب کرتے تھے ہمارے میں بھی آتی تھے ہم تو جب گھر بھی رہتے تھے بٹ یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ان کو ٹھوڑا ٹائم دیتے ہیں اجیسٹ کرنے کے لئے ان سے بات کرتے ہیں مین چیز ہوتا ہے کمیونکیشن جب بچہ ہم سے شیئر کرنے لگ جائے مطلب بچہ ہمارے ساتھ کمپٹیبل ہو چکا ہے اگر میں سویمنگ پول کی بات کروں یہاں پہ سر کیونکہ میں جاننا چاہتی ہو سویمنگ پول میں ایڈوانٹیجز کیا کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا کیا ہے مام اس سویمنگ پول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے تو ہیٹڈ پول ہے بارہ مہینے چلے گا دلی میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس پار چار ڈگری تک یادہ بٹ ہمارے پاس اب یہ کنٹرول ہے کہ ہم اس کو 28 ڈگریز 27 ڈگریز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تیمپریچر کو اب جب وہ تیمپریچر کنٹرول رہے گا تو بچوں کے پاس 12 مہینے ٹرین کرنے کا ٹائم ہوگا ونائس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ بچے آٹھ مہینے ٹرین کرتے تھے چار مہینے ان کی ٹریننگ بلکل برباد تو وہ یہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ اب ان کے پاس پورا موقع ہے جتنا پوٹینشل ہے اپنا یوز کرنے کا دیش کے یوپرتی بھاگیوں کو دلی سرکار کا یہ خاص سکول ایک ایسا منچ دے رہا ہے جہاں سے یوہ چھاتر دیش کے لیے میڈل لانے میں سکشم بنے گا یہاں کے سٹوڈنٹس اور کوچس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ بھارت کا تیرنگا جلد ہی دنیا بھر میں لہرانے والا ہے اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب اولمپکس میں صرف بھارت کا نام گونجے گا ڈلی کا یہ سپورٹس سکول ہر اس بچے کی امید کو جگا رہا ہے جو بھارت کا تیرنگا فہرانے کی چاہ رکھتا ہے ویڈیو جورنلسٹ ریاست کے ساتھ میدشا ویشتگوڑ دینک جواغرن دلی